بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو ڈرائی فروٹ کی افادیت کی وجہ سے ہر شخص ہی ڈرائی فروٹ کھانے کا مشورہ دیتا ہے اور ہم بچپن ہی سے یہ سنتے آئے ہیں اگر حافظہ تیز کرنا ہے تو بادام کھانے چاہیے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر بے وقت بھوک لگے تو چپس یا بسکٹ کے بجائے مٹھی بھر بادام کھالیں یہ وہ مثالی گری ہے جسے دن بھر کھایا جا سکتا ہے جس سے نہ صرف جسمانی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ متعدد طبی مسائل کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے طبی ماہرین کے مطابق بادام متعدد اجزاء کے حصول کا قدرتی ذریعہ ہے جن میں پروٹین اور سہت بخش چربی قابل ذکر ہے بادام وائٹمن ای غزائی فائبر میگنیشیم کوپر زنک آئرن پوٹیشیم اور کیلشیم سمیت پندرہ غزائی اجزاء جسم کو فرام کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بادام کے فوائد کیا ہیں اور وہ کونسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہی بادام آپ کی جان بھی لے سکتا ہے اور دوستو سردی کے موسم میں چونکہ منگفلی کا استعمال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ منگفلی کے اندر کونسی ایسی چیز ہے جو اس کو زہر قاتل بنا دیتی ہے ویڈیو نہایت ہی اہم ہے لہذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بادام میں ایسی کیا چیز ہے جو انسان کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے اور باداموں کو چھیل کر کھانے کا کیوں کہا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بادام کے چند خاص فائدے بتاتے ہیں یاد رہے کہ یاد داشت کو تیز کرنے میں بادام کافی مؤثر ثابت ہوتا ہے لیکن حافظے کو تیز کرنے کے لیے بہت زیادہ بادام کھانے کی ضرورت نہیں بس آٹھ سے دس باداموں کو رات کو پانی میں بھگو کر صبح کھانا ہی مؤثر ثابت ہوتا ہے ماہرین کے مطابق پانی میں بھگو کر بادام کھانا غزائی اجزاء کو جسم میں آسانی سے جذب ہونے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ اس میں موجود وائٹیمن بی سکس اور پروٹینز میٹابولزم کو تیز کرنے میں مدد دیتا ہے جس سے دماغی خلیات میں آنے والی خرابیوں کی مرمت میں مدد ملتی ہے بادام سے نظام حازمہ بہتر ہوتا ہے باداموں کو بھگو کر کھانا غزہ کے حضم ہونے کے عمل کو زیادہ ہموار اور تیز کر دیتا ہے جب پانی میں بادام کو بھگویا جاتا ہے اس میں ایک مخصوص انزائم کی تہ بن جاتی ہے جو اسے آسانی سے حضم ہونے میں مدد دینے کے ساتھ مکمل غزائیت جسم کو فراہم کرتی ہے اس کے علاوہ ایسے باداموں سے چربی گھلانے والے انزائم کی بھی اخراج میں مدد ملتی ہے جو نظام حازمہ میں مدد بھی دیتا ہے بادام دماغی افعال میں بہتری لاتے ہیں سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے کہ روزانہ چار سے چھے بادام بھگو کر کھانا دماغی ٹونک کا کام کرتا ہے اور دماغی افعال کو بہتر کرتا ہے کولیسٹرول لیول کو کم کرنے میں بھی بادام مفید ہے پانی میں بادام کو بھگونے سے بلڈ کولیسٹرول کی سطح میں کمیل آنے میں بھی مدد ملتی ہے اس گری میں موجود مونو سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹس دوران خون خون میں موجود نقصاندے کولیسٹرول کی سطح کم کرتا ہے اس کے علاوہ بادام میں موجود وائٹیمن ای بھی کولیسٹرول لیول کے خلاف مظاہمت میں مدد دیتا ہے بادام دل کی صحت بہتر کرتا ہے کولیسٹرول لیول کو کنٹرول میں رکھنے سے دل کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اس میں موجود پروٹین، پوٹیشیم اور میگنیشیم خون کی شریانوں کے نظام کو صحت مند رکھنے کیلئے ضروری ہیں اس کے علاوہ بھی وائٹیمن ای ایسا انٹی آکسیننٹ وائٹیمن ہے جو امراض قلب کا خطرہ کم کرتا ہے بادام بلڈ پریشر کی سطح میں کمی راتا ہے بادام میں سوڈیم کی مقدار بہت کم جبکہ پوٹیشیم کافی زیادہ ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو بڑھنے سے روکتا ہے اس کے علاوہ میگنیشیم اور فالک ایسڈ بھی اس خطرے کو کم کرنے والے اجزاء ہیں بادام زیابیتس کے مریضوں کے لیے بہترین مانا جاتا ہے باداموں کو بھگو کر کھانا زیابیتس کو کنٹرول رکھنے میں مدد دینے والا قدرتی ٹوٹکا ہے اس سے بلڈ شگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے جس سے اس مرض سے بچنا بھی ممکن ہوتا ہے ماہرین کے مطابق بادام جسمانی وزن کم کرنے کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں اگر آپ جسمانی وزن میں کمی کے خواہش مند ہیں تو بادام کو روزانہ کی غذا کا حصہ بنانے پر غور کریں بادام کو بھگو کر کھانا جسمانی وزن میں کمی کے عمل کو تیز کرتا ہے اس میں موجود مونو سیچوریٹڈ فیٹ بے وقت بھوک کی خواہش پر قابو پانے میں مدد دیتے ہیں ماہرین کے مطابق دائمی قبض کے شکار افراد بھی بادام کھانے کے اس طریقے کار سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جس کی وجہ اس گری میں فائبر کی موجودگی ہے جو آنتوں کے افعال کو ٹھیک کر کے قبض کو دور کرتی ہے دوستو یہ تھے چند فوائد جو کہ آپ بادام کے استعمال سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بادام کے متعدد فوائد ہیں لیکن ایک بات یاد رہے کہ بادام کا استعمال آپ نے اعتدال کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ بادام استعمال کرنا آپ کے لیے محلک ثابت ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ نے اس کے بارے میں جان لیا کہ اس میں وائٹیمن ای کی غافر مقدار ہوتی ہے تو اگر وائٹیمن ای کی جسم میں زیادتی ہو جائے تو یہ آپ کی جان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دوستو ویسے تو بادام کی قیمت اتنی ہے کہ اس کا استعمال متوسط طبق کے لوگ کریں گے تو احتدال ہی سے کریں گے لیکن کہیں آپ کو مفتمے بادام میسر آ جائیں تو بھی آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے زیادہ بادام نہیں کھانے اس کا زیادہ استعمال آپ کے لیے محلک ثابت ہو سکتا ہے اور جہاں تک بات ہے بادام کو کیسے استعمال کیا جائے تو آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا کہ بادام کو چھیل کر کھانا ہی تجویز کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ بادام کی تہ پر ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں اور جب ان کو چھیل کر کھایا جاتا ہے تو اس پر جو زہریلہ مواد ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے اس مواد کو پائٹک ایسٹ کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھیگو کر کھانے سے بادام زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے لہٰذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بادام کا استعمال رات کو بھیگو کر اور صبح کے وقت چھیل کر ہی کھیا جائے اور روزانہ آٹھ سے دس دانے بادام ہی کھانا مناسب ہے اس سے زیادہ استعمال نہ کیا جائیں دوستو ویسے تو بادام کھانے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ان میں کئی خوبیاں پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو ہم نے آگاہ بھی کیا تاہم کڑوے بادام آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ کڑوے بادام میں ہائیڈروجن سائنائٹ بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے ایک یا دو سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا لیکن پانچ سے زیادہ کڑوے بادام بچوں یا بڑوں دونوں کے لیے ہی جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اس لیے کڑوے باداموں سے اپنے آپ کو دور ہی رکھیں دوستو اب بات کرتے ہیں منگفلی کی موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی بازاروں میں منگفلیوں اور خوشک میوجات کی مانگ بڑھ جاتی ہے کیونکہ لوگ سردی میں اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ بھی منگفلی شوق سے کھائیں لیکن منگفلی کے استعمال میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے زیادہ مقدار میں منگفلی کھانا آپ کو نقصان دے سکتا ہے یاد رہے کہ منگفلی کی گری کھانے کے بعد پانی نہ پینے کا تاثر ایک عام بات ہے مگر کیا واقعی یہ عمل صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہوتا ہے یا محض ایک بات کی حد تک محدود ہے بڑے بڑھوں کا ماننا ہے کہ منگفلی کھانے کے بعد پانی پینے سے کھانسی اور گلے میں خراش جیسی بیماری ہو سکتی ہے البتہ یہ بات اب تک سائنسی ماہرین تلاش نہیں کر سکے حکمت سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ منگفلی کی گری قدرتی طور پر بظاہر خوشک ہوتی ہے مگر اس میں تیل موجود ہوتا ہے اس لیے کھانے کے بعد پانی پینے سے پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے اور غزائی نالی میں چربی جمع ہو جاتی ہے جو گلے میں خراش اور کھانسی کا باعث بن سکتی ہے یاد رہے کہ منگفلی کھانے کے بعد پانی پینے کے نقصانات کے حوالے سے تاحال کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی البتہ تجربات سے یہ چیز سامنے آ چکی ہے اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ منگفلی پر پانی نہ پیا جائے اور اعتدال کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ